اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ میں ہوں بلکل ٹھیک تاک اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے اپنے افضل ایمان میں آج ہوں بنانے لگی ہیں جی 3 in 1 ملٹی رائز اچھا جی یہ ہے جی ایک لو چاول ہے نارملی چاول ہے یہ بہت زیادہ اچھے لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کا ہم نے بال بنانا ہے اور یہ ایک لو چاول میں بوائل کرنے لگی ہوں نمک ڈال کے اور یہ ہے جی حرام سالہ یہ دنیے کی تقریباً یہ گھٹی ہے جو میں نے اس کی چٹنی بنائی ہے نمک ملچ ڈال کے اور یہ ہے جی اس میں جائے گی یہ ویجی ٹیبل ٹھیک ہے اور یہ ہے جی الکا مسا بنائیں گے یہ عربی ڈیش ہے میں نے بہت پہلے بنائی تھی یہ بنتی ہے ٹماٹو پیڑل سے بنتی ہے یہ یہ ہم بنائیں گے ریڈ چاول اور یہ ہم بنائیں گے گرین چاول اور اس میں سے ہم نکال لیں گے اور تھوڑے سے ہم بنائیں گے میٹھے چاول یہ جی تین ٹیبل فون نمک کے ہم یہ چاول ہم نے کٹھے بوائی کرنے پھر ہم نے لیدہ لیدہ نکال کے لیدہ لیدہ کچھیں سیار کرنی ہے تین کچھیں سیار کرنی ہے ہم نے چاول یہ ہم جتنے در ہمارے چاول بوائی دوتے ہیں ہم یہ گرین مسالے والے ریڈ چیار کر لیتے ہیں یہ میں نے چار ٹیبل سکون ڈال رہا ہے جی گھئی ایت میں اب اس میں ڈالنے کے لیے درمی کی چتنی اسے ہم کریں گے فرائی ہم نے فرائی چلیں گے تھوڑا سا اور اس کا نمک میچ بھی چیک کریں گے کہ یہ سپائسی ہونی چاہیے ایک ٹی سپون ڈالنوں گے میں اس میں نمک کا اور دو ڈالنوں گے میں سرخ میرچ اور تھوڑا سا اس میں شامل تھا پہلے باکی ہمیں چیک کر کے بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں اس میں ویڈیٹیبل جائے گی باہ میں چیک کریں گے پھر اور ڈالیں گے چٹنی ماری تھوڑی اسے فرائی ہو گئی ہے ہاں فرائی ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے علو اور اسے بھی کریں گے فرائی چاول ہمارے بائل ہو گئے ہیں یہ دو کنی ہم نے اس کی لکھنی ہے بہت زیادہ نہیں کلانا باکی ہم دم پہ سٹ کریں گے ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اتنا پانی ڈالیں گے کہ یہ جو علو ہے ہمارے ڈال جائیں اسے تکریفتی داسمنٹ ہم دم پہ رکھیں گے یہ میں ٹومٹو پیل والے بنانے رکھیں ہوں یہ ہلکا مسا رائز اس میں 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 نے ایک ٹیبل سپون ڈال لیا ہے ہلکا جب تک ہمارا گرین مسالہ ادھر تیار ہو اور ہم نے یہ رائز کرنے نے تیار اب اس میں ڈالیں گے ہم یہ ٹومٹو پیلی رہ لیں گے اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑا سا فوڈ کلر ڈالیں گے ریڈ یہ ایک منٹ بعد ہم ڈالیں گے فوڈ کلر ڈالیں گے تھوڑا سا ایک ٹی سپون ڈالیں گے ہم اس میں کالی میرچ اور تھوڑا سا ڈالیں گے ہم نمک نمک ہم نے بوائل کرتے ہوئی ٹاول میں ڈال لیا تھا اور یہ چار ٹومٹو کی پیلی ہے جی یہ ٹومٹو پیلی کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ اس کا جو کچھا پان ہوتا ہے ٹومٹو کا وہ ختم ہو جائے پھر ہم نے ڈالنے دن اس میں چاول پانچ منٹ بعد ڈالیں گے ہم اس میں چاول یہ چاول مارے بوائل ہیں اس کو ہم کریں گے مکس یہ بہت زبردست اور کلر فول ڈش بنتی ہے جی بہت مزیدار اور آپ میرا چینل سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں کیونکہ میں آپ کو بتانے والی ہوں بہت کچھ اس میں ہم نے ڈال دی ہے جی ایک شیملہ میرچ آپ اس میں چائے مطر بھی ڈال لیں جو بھی آپ کا دل کرتا ہے جو مرضی ڈال لیں اس میں میں نے اس میں ایک شیملہ میرچ کر دی ہے اب میں اسے میں دوں گی دم دوں گی میں چاولوں کا دم دے گیا ہے جی بیٹ کو چاول دم پہ ہے اور اس کا پانی پشک کر رہے ہیں اس کا پانی پشک ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ڈال لیں گے جی دو پیالی چاولوں کی ڈال لیں گے چٹنی ماری فرائی ہو گیا جی اچھی طرح گئی نکلا ہے اس کا اور الو بھی گل گئے ہیں اب ہم اس میں ڈال لیں گے دو پیالی چاول تھوڑا سا ڈال لیں گے جی ہم اس میں گریل کلر اب دیں گے جی ہم اسے دم دیں گے تقریباً دس منٹ دم آ گیا ہے اور اس کو ہم نے دم دے لیا اب ہم دوسرے تھوڑے سا میٹھے رائز جو وہ تیار کریں گے ہم بنانے لگے ہم جی میٹھے چاول ہلکے میٹھے وارے اور اس میں ہم نے ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے میں نے گی ہکا اسے ہم کریں گے گرم اچھی طرح ہمارا کرم ہو گیا جی اب ہم اس میں ڈال لیں گے چار ٹیبل سپون ڈال لیں گے دود اب اس میں ڈال لیں گے ہم تھوڑا سا پھول کلر ڈال لیں گے چار ٹیبل سپون ڈال لیں گے ہم ایک بول میں چاہ کے پر پوچھ ڈالیں گے چینی اور ساتھ ہی ہم اس کے ڈال دیں گے چاول اور تیز آن سے ہمیں اس کا پانی پوچھو کرنا چاول ہمارے ڈیڈی ہو گئی ہم کرتے ہیں اس کو شروع کہ اس کو کیسے بنانا ہے سب سے نیچے ہم نے ڈالنا ہے یہ تھوڑی سے واہر چاول سب سے پہلے ہم ڈالیں گے یہ واہر چاول اور اس کو ہم ڈبا دیں گے اچھی طرح پھر ہم ڈالیں گے ایک طرف گرین اب ہم ڈالیں گے یہ الکامسہ رائز رڈ والے اور اس کو ہم ڈمائیں گے ایسے اب ہم ڈالنے ہیں یہ والے اب ہم نے یہ میٹھے چاول ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے اچھی طرح دبا دینا ہے یہ بہت ٹیسٹی لگتے ہیں تھوڑے سے کھٹاس والے اور تھوڑے سے میٹھے اور تھوڑے سے سپائسی ہری مسالے والے چاول بہت ٹیسٹی بنتے ہیں یہ سیدھی لے لگا دینا ہے جی اوپر اب ہم ڈالیں گے اس میں تھوڑے سے ریڈ والے ہم ڈالیں گے تھوڑے سے اور اس کی ہمیں ایسے دین لیر بنا رہی ہیں اب ہمیں اس پلیٹ میں نکالیں گے اس کو ایسے یوں کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح ہو گئے جی یہ ہے ہماری ایسے اس کو ریڈی یہ بن گئے جی ہمارے 3 in 1 ملٹی رائز بہت زبردست ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ ہے اور بہت سستے میں بنی ہے یہ ایک کلو رائز تھے ہمارے پاس اور ہم نے اس کی تین طرح کی ڈشیں بنا لی ہیں اور آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں سبسکرائب کریں بٹن نبائیں